آپ کو بتائیں ملک بھر میں روپے کو استحقام نہ مل سکا غیر یقینی صورتحال برقرار ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چالیس پیسے کی معمولی کمی دیکھی گئی سٹراؤک ایکسچینج میں ایک مرتبہ پھر سے مندی کا روچھان ہے سرمایہ کاروں کے ایک سو بیس عرب روپے جھوپ گئی ملک بھر میں روپے کی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستانی روپے نے ڈالر کی معمولی پر کترے جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی چالیس پیسے سستی ہو کر ایک سو اٹھاون روپے پچیس پیسے کی سطح پر پہنچ گئی اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر بیس پیسے سستا ہوا جس کے بعد اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت ایک سو اٹھاون روپے ساٹھ پیسے ہو گئی دوسری طرف پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی مندی کا رجحان رہا جس کے بعد ہفتنس مارکٹ کا انڈیکس چار سال چار ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ذرائع کے مطابق مارکٹ میں سمایہ کاروں کے ایک سو بیس ارب روپے سے زائد ڈوب گئے ہنڈرڈ انڈیکس میں دو آشاریہ دو فیصد کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی سٹاک مارکٹ کا ہنڈرڈ انڈیکس کاروبار کے اختتام پر تیس ہزار دو سو ستتر پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا ماہرین کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں کشیدگی اور عالمی سطح پر چین امریکہ تجارتی جنگ کے باعث دنیا بھر میں انویسٹرز کافی پریشان ہیں ملک میں مقامی اور غیر ملک کی انویسٹرز پیسے لگانے سے گریزہ ہیں اور دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں